ایسے دسیوں واقعات ہیں میری زندگی ان محرکات سے بھری ہوئی ہے بلکہ میرے دو اشار بھی ہیں ایک تو میرا ڈالوگ ہے دشمن اگر پہچانا جائے تو رتبے میں دوست سے بڑا ہوتا ہے کیا بات ہے کیونکہ دوست کا اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ پیٹ پر وار کرتا ہے کہ اس دشمن ہے تو دو اشار ہیں ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں دعا کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے پھر دو اشار پڑھ دوں گا بخش دے آنکھ کے مہور کو نیا ظرف تلاش منزلیں مجھ کو نہ دے ڈھونڈنے والا کر دے آج کے دن کا گھٹا ٹو پندھیرہ تو ٹلے کل کسی شب سے کہیں گے کہ اجالہ کر دے آپ کا فیوریٹ شیر آپ کا اپنا یہ کسی کا بھی پہلے میں سب سے پہلے تو ان کے سامنے میں اپنی پوری شائری رکھ دیتا ہوں کے کتموں میں جون ایریا تھا وہ پچھلی دو سدیوں کے سب سے بڑے شایر تھے ان کا ایک شیر میرا زندگی مرتے دم تک پسندیدہ شیر رہے فرماتے ہیں مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو بیٹھئے بلا کے لاتا ہوں سبا رہا اور آپ کا اپنا تم وعدہ کرو شان سے دفنا ہوگے مجھ کو تم وعدہ کرو شان سے دفنا ہوگے مجھ کو میں تیری قسم پورے تقدر سے ملنگا مجھ سے ملنگا مجھ سے ملنگا تیری آنکھیں تیرے آنسوں تیری چاہت تیرے جذبے یہاں وہی تو میں نے بیچے دیں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں تمہارے نام کے سدکے بہت پیسہ کمائیا ہے نئی گاڑی خریدی ہے نیا بھنگلا بنایا ہے مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیو پاری تمہیں کو بیچایا ہے میں بزنس مین ہوں جانوں خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں کون جانے وہ کبھی نیند چھڑانے آئے مجھ پہ اترے میرے الہام کی بارش بن کر مجھ کو ایک بھون سمندر میں چھپانے آئے جب میں سمروں تو وہ گلنار کرے میرا تبصم جب میں سمروں تو وہ گلنار کرے میرا تبصم جب میں ہستوں تو وہ گنچا سا چٹکنا چاہے جب میں تنہا ہوں میرا ہاتھ پکڑ لیا کر جب میں چپ ہوں تو وہ بادل سا برسنا چاہے میری برسوں کی اداسی کو صلح کچھ تو ملے میری برسوں کی اداسی کو صلح کچھ تو ملے اس سے کہہ دو وہ میرا کرز چکانے آئے وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے یا میرے ضبط کو اظہار کا لہجہ دے دے یا مجھے توڑ دے ایک گہری نظر سے چھو کر یا مجھے چون کے تخلیق کو سانچا دے دے میری ترتیب اٹھا جائے خدا کی مانند اور مٹ جاؤں تو پھر مجھ کو بنانے آئے خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں کون جانے وہ کبھی نیند چبانے آئے میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو پہلے سب سے پہلے تم تھے اب تم سب کے بعد آتے ہو مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو پہلے سب سے پہلے تم تھے اب تم سب کے بعد مصافت کبھی منزل کا تائم نہیں کرتی ہے مصافت کبھی منزل کا تائم نہیں کرتی ہے اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے ان تشنا لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت ان تشنا لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت پتھر جو میری سمت اچھالے نہیں جاتے اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا کوئی چھوڑ کے جائے تو حوالے نہیں جاتے دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنا دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنا ٹوٹے ہوئے شیشے تو سنبھالے نہیں جاتے اور رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم بھٹ ہیں جو کعوے سے نکالے نہیں جاتے بھٹ ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم آپ آپ اس آپ 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 تم سے تمہارے بات یہی واسطہ رہا بچھوے ہوں میں نام تیرا ڈھونٹا رہا لکھ تو دیا کہ آج سے تم گھرے نہیں لکھ تو دیا کہ آج سے تم گھرے نہیں لیکن قسم سے ہاتھ میرا کام بتا رہا ہمارے کے بات مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وقت میں نے جس روز پہنا تیرا پیرا میری ماں نے کہا تھا مجھے چنن کر راہ حق ہے میرے لازچن چھونے کا ہرف جان سے جلا کر وفا کے لیے میں نے جنمہ ہے تجھ کو وطن کی مجھ سے کہنے لگی تُو میری جان ہے جان حسب نساب مسلمان جب نماز جہاد وطن ہو ادا تُو ملے مجھ کو پہلی صفوں میں کھڑا جب زمینِ وطن کر رہی وہ وجود پیش کرنا میرے لاز اپنا لہو اور کہنا وطن تُو ہمیشہ جیئے میں نے جنمہ ہے تجھ کو وطن کی اپنی ایک پرانی غزل کی چند اشار ارز کرتا ہوں چند کیا ہے ہی اتنے اشار یہ لوہِ عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ یہ لوہِ عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ وفا سے جیت بھی جائیں تو ہار جائیں گے وہ جن کے ہاتھ میں کاغذ کی کشتیاں ہوں گی وہ جن کے ہاتھ میں کاغذ کی کشتیاں ہوں گی سنا ہے چند وہی لوگ پار جائیں گے اور کتابِ ذرفِ محبت پہ ہاتھ رکھ کے کہو کتابِ ذرفِ محبت پہ ہاتھ رکھ کے کہو سوال جان کا آیا تو وار جائیں گے ہمیشہ مجھ سے کہا جاتا ہے اپنے یوت کے لئے کو میسیج دوں ہونیسٹی ہونیسٹی in your work in your studies and in your relationship that is the key to success thank you very much